سادھی کے لیے قرائے کے لیے اب پارک اور اسمارک بھی لے سکتے ہیں امبیٹ کر پارک اور کاسی رام اسمارک اسطل کی زمین کے لیے آپ بک کر سکتے ہیں پارکوں میں خالی جگہ آئیڈن کے لیے قرائے پر ملے گی فیلحال اس کو لے کر پروند سمیتی کی بیٹھک ابھی ہونا باقی رہ گئی ہمارچل پردیس میں ایک دلت یوک کی ہتیا کے معاملے میں لگاتا اور بہاں پر ہنسک جھڑپ ہو رہی اتنا ہی نہیں اب لوگوں نے مکانوں میں آگ لگا دی فیلحال اسٹیتی پوری طریقے سے تنوہ پور ہے منہور کی نرمہ ہتیا سے ہمارچل پردیس کی چمبہ سلگ اٹھا ہے ہندو سنگٹھن کے ساتھ ہزاروں کی سنکیہ میں پہنچو لوگوں نے مکھم آروپی کے گھر کو فوق دیا ہے ساتھی پولیس سٹیسن سڑک اور بازاروں میں پردرسن کر رہے ہیں آروپی کو فاسی دی جانے کی مانگ کی جا رہی آئی پیس انرود جانچ میں دوسری پائے گئے ہیں ویڈیو کال کے جریعے بیس لاکھ روپے کی تھی مانگ کمیشنری ریٹ سے ہٹا دی گئے ہیں اس کے بعد انہیں میرٹ کے ایس پی گرامیٹ کے پت بھی سوالہ ہے پھر یہاں سے ان کا تبادلہ کیا گیا ہے سی بی سی آئی ڈی کے ایڈیشنل ایس پی کے پت ملا تھا بتانے کی سروراتی جانچ میں سنگھ کو دوست مخت کر دیا گیا تھا انرود سنگھ باناسی میں ایس پی کے پت پر تینات تھے سکول مالک کے خلاف ریپ کا مقدمہ درج ہوا تھا اسے نپٹانے کیلئے بیس لاکھ روپے کی رنگداری مانگی تھی یہ آویت دھندوں کے خلاف آباز اٹھانے پر وزنگ دل کے کار کرتا ہوں پر جم کر خاکی نے لاتھی بجائی ہے اس کے ویڈیو سوسل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے فلاحل مدد پردیس اور اندور کا یہ پورا معاملہ ہے وزنگ دل کے کار کرتا ہوں پر در پرکرن میں ورود میں تھانے پر پردشن کرنے پہنچے تھے کار کرتا ہوں کو پولیس نے لاتھیا بجائی کر خدیر دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کار کرتا گیا پن دینے گئے تھے کہ کار کرتا ہوں پر ہوئی کاروائی بالکل غلط ہے دراصل پچھلے کافی لمبے سمیت سے علاقے میں عبید نسے کا کاروبار چل رہا ہے اس کو لے کر وزنگ دل کے کار کرتا ورود کر رہے تھے اسی کے چلتے گروبار کی دیر رات بزنگ دل کے تمام کار کرتا ہوں نے تھانے کا گھراو کر دیا اور بہاں پر جم کے ناریبا جی دیوبند کے مدرسوں میں اور دوسرے بیسے کی پڑھائی کرنے پر چھاتروں کو باہر کا راستہ دکھانے کے بعد درگاہ آلہ حضرت سے جڑے محمد کیف نے بیان جاری کیا انہوں نے کہا ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم لینا جروری ہے مدرسوں میں انگریجی کمپیٹر جیسے آدھنگ بیسے کی سکچہ پر پابندی کے سوال پر درگاہ استاد جمنٹریش کے راشتی ادھیک ایبم آلہ حضرت پروار کے سدس مولانا محمد کیف رضا قادری نے بینا کسی مدرسے یا سکچک سنسطان کے نام لیے کہا یوں تو کسی بھی سنسطان کے پرمک کو یہ تیہ کرنا ہوتا ہے کہ بھے اپنے مدرسے میں عطوہ سکچک سنسطان میں کیا پڑھائیں گے فلحال انہوں نے کہا دینی تعلیم کے ساتھ دنیا بھی تعلیم بھی جروری ہے